محدیسین اور فقہاء جب سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب قول کو فعل کو اور تقریر کو جب کیا جاتا ہے تو اس سے ایک مراد کیا ہوتی ہے ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول او فعل او تقریر ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زندگی سے نکلا ہو کس پہلو سے قول بات کے اعتبار سے فعل عمل کے اعتبار سے تقریر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کام کیا گیا آپ نے نقیر نہیں فرمائی منع نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام ہو اور وہ نقیر نہ فرمائیں تو وہ کام بھی درست ہو ہوتا ہے تو تین پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مراد ہوگا والمراد بھی آشر عن ما صنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابت بعدہ عندنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا امام سرخرید سید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والے اقوال لکلیں یا یہ والے اقوال خلفاء الراشدین اور صحابہ اکرام سے نکلیں تو تب بھی یہ سنت ہی شمار ہوگی تب بھی یہ سنت ہی شمار ہوگی کیونکہ ہمارے زیادہ تر مسائل جس چیز پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ہم نے یا تو وہاں پر مذہبی حلقوں میں جنہوں نے مذہب کا نام لیا ہے یہاں تو انہوں نے صرف قرآن کے اوپر اکتفاہ کر لیا تب بھی مسائل کھڑے ہوئے اچھا دوسرے طبقے نے صرف حدیث کے اوپر اکتفاہ کر لیا تب بھی مسائل کھڑے ہوئے اچھا ایک طبقے نے صرف حدیث اور سارا کچھ کو لیا لیکن صحابہ کو نکال لیا تب بھی مسائل کھڑے ہوئے دین کا مکمل نقشہ دین کی مکمل بلڈنگ دین کا مکمل خریطہ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے اس میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے اور پھر اس کی روشنی میں نکلنے والا فقہ بھی ہے اور صحابہ اکرام کی مکمل زندگی وہ سنت ہی کی زندگی میں آتا ہے جب اس چیز کو اس پیمانے کو ہم بڑھا کے اس کے اوپر تحقیق شروع کریں گے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنا اور ہم کسی مسئلے کے اوپر یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں یہ قرآن سے ثابت نہیں یہ شریعت سے ثابت نہیں بلکہ وہ صحابہ اکرام کی زندگی سے ضرور ملے گا موسیقی